بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایف جی لائس ٹائل میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج جو ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت زمد دست ہے یہ بڑی اچھی ہے کہ سوئیڈش ہے سوئیوں کا مذہب پر یہ آپ اس ریسی پی جو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہاں پر جو میں نے اجزاء رکھیں وہ یہ میرے ملک پیک ڈیبے کا دودھ کسی بھی آپ برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ملک پیک نیسلے کا یوز کر رہی ہوں نیشنل سوئیہ سوئیہ بھی آپ کسی بھی باریک دیکھ سکتے ہیں کہ باریک سوئیہ ہوں یہ آپ نے یوز کرنی ہے چینی ہاف کپ کے قریب ہے یہ میوہ تقریباً 3 ٹیبل سپون ہے اور زیادہ یا کم آپ اپنے مرضی سے بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اور یہ یلو فوڈ کلر ہے اس میں آپ اورنج فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یلو اس میں بیسٹ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ باریک والی سو نیشنل کی سوائیہ ہیں یہ میں نے ہاپ پیکٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں نے ہلکا سا اس کو جو ہے نا ہاتھوں سے توڑ کر اس کو باریک کرنا ہے تو ہم مزید اس کے ٹکڑے کرنے یہ اس شیپ میں آج ہے ابھی اس کے بعد ہم ایکس پروسس کریں گے یہ ایک پین لیں گے اور اس کے بیچ میں یہ سوائیہ ہم نے جسٹ ڈپ کرنی ہے اور اس میں تقریباً ہاف کپ کی قریب اوائل میں ڈالوں گی یہ بڑے والا چمچے میں ڈال رہی ہوں اس کو بھوننا ہے پہلے یہ سوائیوں کے مذہب پر میں یہ ہے کہ اس کو پہلے ہم بھونائی کریں گے اس وائل کے بیچ میں جب یہ اس کا اپنا سوندی سی ایک مہک آتی ہے اس کے بعد ہم اس کو اس میں ملک ایڈ آن کریں گے یہ میں آپ اس کو لوٹو میڈیم فلیم میں میں اس کو بھون لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا جسٹ آپ نے یہ ہاف کپ سے تھوڑا کم ہو اور تاکہ یہ اس میں جسٹ یہ جسٹ ٹرائے کرنی ہے لائٹ سی اس کی جب مہک آنے لگے گی سوندی سی تو اس کے بعد ہم مزید اس میں جو ہے چیزیں ایڈ آن کریں گے یہ ایک بہت بڑی اچھی سی ڈیش ہے اور آپ کو بہت پسند آگی جڈ پٹ بننے والی ہے کوئی ممان ہو آئے ہو میٹھی ہی پہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی خوشی کے تہوار پہ یہ آپ بنا سکتے ہیں اور آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت مزہ آئے گا سے اور کانسیسٹنسی آپ چیک کر لی جیے گا یہ ایک بول لینا ہے اس میں میں نے یہ فوڈ کلر 3 to 4 پنچ اس میں ڈا یوز کرنا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب یہ یالو ہے لیکن اپنی چوائس کا آپ یوز کر سکتے ہیں اورنج بھی تو یہ اس میں میں نے یہ ون پاؤ کے قریب ملک ہے پہلے تو میں یہ اس کو اس میں سٹر کروں گی تاکہ اس کا اچھا سا ہی کلر یالوش کلر جو ہو وہ آج آئے یہ دیکھیں میں اس میں اچھے تا پھینڈ کے اس کو کلر کو آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ یہ کلر بڑا اچھا سا اس کا ہو گیا اور بعد میں مزید اس کو اگر ہمیں کلر کو مزید اگر کلر کرنا ہوگا تو ہم تھوڑا سا اس میں مجید ایڈ اون کریں گے تاکہ اس کا کلر اچھا سا نکل کر آئے یہ ابھی دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا اوڈ ڈالا ہے ابھی اس کو مزید مکس کروں گی وہ آپ کی مرضی پہ آئے کہ کلر آپ کی کس کلر کر لیں مطبق اگر دار کرنا چاہتے ہیں لائٹ کرنا چاہتے ہیں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بڑا چا سوندہ پانہ آرہا ہے اور یہ سوئیوں کا کلر آپ خود سے دیکھ رہیں گے چینج ہو گیا ابھی اس سٹیج پہ آکر میں یہ جو ملک میں نے پھینٹا تھا یہ اس میں آئڈ کروں گی اور اس کو پکنے دیں گے تاکہ یہ اس کی کنسسٹنسی پتلی اور جتنی ہی کیا تھی آپ نے کرنی ہی اور اس میں مزید اور بھی ملک آئڈ کروں گی لیکن تھوڑی دیر بعد کروں گی ابھی اس کو تھوڑی سی تیز آنچ میں میں نے اس کو پکنے دینا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس پروسیج کیا کریں گے الحمدللہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوہیاں بہت اچھے طریقے سے بن چکی ہیں گل چکی ہیں اور اس میں ملک بھی تقریباً اس کی کنسسٹنسی گاڑی ہو رہی ہے اب اس ٹیج میں آ کر میں اس میں چینی کو آئڈ آن کروں گی وہ آپ ہر ہز بھی ذائقہ لے سکتے ہیں یا میرے ہاف کپ کے قریب چینی لیے اور اگر آپ کو ٹیسٹ اس کا کم یا زیادہ لگتا ہے تو بعد میں آپ اس میں آئڈ کر سکتے ہیں اور گھڑ میں بھی یہ بن سکتا ہے یہ شکر میں اگر آپ چاہیں گا اس کو مسلسل سٹا کرتے رہنے ہیں تاکہ اس کی کنسسٹنسی جتنی آپ کو چاہیے بہت زیادہ تھین بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ بہت لا جواب ڈش ہے اور آپ کو یقینن بہت پسند آئے گی میرے چینل ایف جی لائف سٹائلز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ڈش کیسی لگی اور آپ کو یقینن بہت پسند آئے گی بنائیے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ماشاءاللہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوئیوں کا مظفر بلکل رڈی ہے اور دیکھنے میں بہت زبردست ہے اور ٹیسٹ میں بہت آلہ ہے اور آپ یہ ریسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقینن بہت پسند آئے گی اور مجھے دماؤں میں ضرور یاد رکھے گا اور ابھی چلتی ہوں دماؤں میں ضرور یاد رکھے گا اور نیکسٹ بھی رہوں گی کسی اچھی سی نئی اور یونیک سی ریسی بی کے ساتھ اور چلتے چلتے آپ کو ایک بات کروں گی کہ میرے چینل ایف جی رائف سائز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اوکے اللہ حافظ